بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس امید ہے آپ سب پہلی ایسے ہوں گے ایزی لائی فائدل و لاغ کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب کچھ باش ہوں گے ہیپی ہیپی ہی ہوں گے آج میں کھانے میں دوپہر کا ٹائم تھا کوئی کھانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی رات کا کھانا جو تھا ساتھ ہی ختم ہو گیا تو پھر میں نے سوچا نمک میں ہوتی والے نا دو چار پراثے بنانے کی بچوں کے لیے ویسے بھی میرے بچوں کو یہ پراثے بہت زیادہ پسند ہیں نمک اور میٹس سمپلی اوپر ڈال کر تو پراثے کو بنا لیتی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی بن جاتے ہیں بٹ اگر آپ اس میں دھنیا بھی ڈال دیں اور ایسے ایک دو اور چیزیں جو آپ کا دل کرتا ہے زیرا بھی ڈال دیں جو جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس میں ڈال دیں تو اور مزید اس میں فلیور آ سکتا ہے برٹ آج مجھے دیر ہو رہی تھی اس لئے میں نے سمپلی اس طریقے سے پراتھے بنانے لگئی ایک دو میں نے کہا پراتھے بنا دوں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں میں نے کالے چنین جو ہیں وہ بھی بھی ہوئے ہیں رات کے کھانے کے لیے اور ساتھ میں میں پراتھے بنا رہی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی اس طریقے سے پراتھے بنتے ہیں اور بہت جھٹ پڑ سے بن جاتے ہیں پراتھے کو میں نے بیل لیا ہے یعنی روٹی کی لک دے دی ہے اب میں اسے گھی لگاؤں گی اور ٹیسٹی سا پراتھا جو ہے ریڈی کر دوں گی بس ایسے ہی کھانے کو ذرا چینل طریقے سے بناتے رہنا چاہیے جیسے آئی میں نمک مرس والا پراتھا بنا رہی ہوں بہت ارسے کے بعد بنا رہی ہوں لیکن یہ اتنا ایزی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹفر میں بھی یہ دینا چاہیں تو بچے خوشی سے آپ کا کھا لیں گے آپ بس ایک بار ایک پراتھا یہ بنا کر دیکھئے گا کتنا ٹیسٹی بنتا ہے پہلے مجھے بھی اس پراتھے کا اتنا نہیں پتا تھے ایک دفعہ میری نند ہمارے گھر میں تو اس کے ہم نے بیٹے کو بنا کر دیا تو میں نے ایک بائٹ کھائی مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو کہنا چاہتے ہوں کہ آپ مجھے اچھے اچھے کمنٹ ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ دیکھیں جی باتیں کرتے کرتے فل پراتھا میں نے آپ کے سامنے ریڈی کر دیا ہے تو نمانگو چوانے پراتھے میں نے کھانا تھی اب میں نے آجنا بزار جانا تھا تو میرا مائنڈ ہے میں چلتے سے کھانا بنا کر کھانا بنا کر کھانا بنا کر بزار جاؤں گی ہ سوڑنا پھرنا ٹینشن ہوگی ۔ پھر آپ جانے کے ساتھ سے کھانا کھانا آپ نے چلتے سے اب یہ چھوڑ کر دیا ہے چلوں کو چھوڑ کے پھر موکولانا چیز سے پکانے رکھ لیتی ہوں پھر جب 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 کپڑے وغیرہ چینج کروں گی سب کوف کروں گی انشاءاللہ سے میری چنوالا کھانا رہتے ہیں جی دیگا تاکہ میں موزاستے کر خطی ہوئی بھی آؤں ہوں مطلب اتنی مطنعا بھی رہے کہ میں کام کروں تو ماشاءاللہ سے میرا کھانا تو ریڈی ہوگا یہ ٹینشن نہیں ہوگی تو اسی لئے میں نے پیزے سے کام شروع ہٹ گیا تو آج کل کچن میں کھڑے ہونا میں سوچ رہی تنیز شکریت کر گیا تو بزار میں جانا پتہ نہیں کیسا ہوگا اب بزار میں جانا بھی لازمی ہے ماشاءاللہ سے اید آلے ایک کو تو دن بھی بہت ہی تھوڑے بچ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے وہ بھی کہہ کہ ماما ہم نے چیز کے لاتے دے جب دیکھو بزار جاتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں اور سننے میں تو یہ بھی آرہا ہے کہ بزاروں میں تو جانا ہی آج کلنا ممکن ہوگا جتنی مہکائی ہے اللہ تعالیٰ پڑھ کر ڈالے بسم اللہ پڑھ کر بزار نہیں ہوں گی دیکھتے ہوں کیا بجٹ اجازہ دیتا ہے میں نے کھر کی بھی ایک دو چیزیں لانی ہے ماشاءاللہ سے مجھے نا یہی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کھر کی کوئی چیز اچھی سی لیا ہے اور گھر کو خوبصورت کرنے کی طرف بس میرا ماشاءاللہ سے لگا رہتا ہے اور اس کی چیز میں نا دنزا سوٹی رہتی ہیں بھی کون سی آسی چیز ہے جسے مجھے بچی لکھائے گی اور آج میں سوچ لیکھی میں نے پھول لانے ہے ہمارے گھر کا ایک کورنر ہے اس میں نا بہت ہی وہ سمپل کورنر ہے جب میں آؤں گی نا تو جب اسے ڈیکوریٹ کرنے لگوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور کوشش کرتی ہوں جو میرا مائنڈ ہے جیسے میں پھول چاہتے ہوں وہ آجائے یہ چنے تو تقریبا ہوگی اس کے بعد میں پیاز اور لہسن کو چھیل لیتی ہوں تو اب میں نے پیاز اور لہسن بھی لے لیا ہے کیونکہ میرے چنے جو ہیں کل کل تھوڑے سے ہیں اسی لیے بس ایک پیاز ہی میرے خیال سے تو کافی ہوگا اور ساتھ میں آدھاک لہسن ڈال دیتی ہوں اور چنگی سے ان کو میں چھیل کر اس کے بعد پریشر پو کر لگا دیوں گی اسی لیے میں پیزنگ سے آج کام کر رہا ہوں کیونکہ آج کل سننے میں آرہا ہے کہ بزار جو ہے وہ بھی تقریباً آٹھ بجے بند ہو جاتے ہیں بس یہی ٹینشن ہے کہ ٹائم پر پہنچ جائے ایسا نہ ہو کہ اتنی مشکل سے گھڑ سے ٹائم نکال کے ہم بھی جا رہے ہیں اور چائن بزار میں تو بزار ہی بند ہو تو اب میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں تو پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں نے اس میں ایک بڑی الائچی ڈالوں گی کیونکہ الائچی جو ہے نا وہ ایک ہی کافی ہوتی کیونکہ میرے چینیں ہی تھوڑے اور یہ ٹیز پتہ تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں تاکہ کشبو آئے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک جو ہے وہ میں نے ڈالنا ہے یہ بس ایک ٹی سپون میں لے لیتی ہوں اور حلدی جو ہے وہ اس کا ٹی سپون کا چوتھا حصہ لے لیتی ہوں اور ساتھ میں سرک مرچ ڈال دیتی ہوں اور سرک مرچ جو ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے میری ختم ہو گئی ہے بس ساری میں اس میں ڈال دیتی ہوں اب نہیں انشاءاللہ مگو ہوں گی پہلے یہ ڈبی جو ہے اسے واش کر لوں گی اور اب ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اس میں تقریباً اتنی سی نا کالی مرچ ڈال دیتی ہوں ساتھ میں بادیان کا پھول اور دارچین جو ہے نا وہ میری ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی اتنی نا بس یہ بھی ڈال دیتی ہوں بادیان اور دارچینی دونوں کو مکس میں نے رکھا ہوا تھا دونوں ٹوٹ گئی ہیں کچھ پتہ نہیں لگتا دارچینی کونسی ہے اور بادیان کا پھول کونسی ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا زیرا ڈالیں جو پریشر لگا دیتی ہوں زیرا جو ہے تھوڑا سا ہی میں نے ڈالنے زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ میرے بیسیکلی چنیا ہی بہت تھوڑے میں اسی لیے کھانا تھوڑا اپنا لیوں کیونکہ پھر ماشاءاللہ سے نیا کھانا بنتا ہے یہ والا بھی کھانا پہلے کا بناتا ہے وہ موز نہیں کرتے بھی کسی کو دینا پڑتا ہے تو اب اس کو میں پریشر لگا دیتی ہوں میں پریشر کو کر لگا دیا ہے اور اب میں نے اسے تقریباً آدھے سے پونے دھنٹے کے لیے چولے پر رکھوں گی پھر اس کے بعد نہ میں اس کا دھکن کھولوں گی اور اسے بھونڈ لوں گی اب میں اسے پھر کے لیے بھونڈ لوں گی اب دنس لیے چھوڑ دوں گی اور اس کے اندر مک گیا رہا چیک کر لوگی اور اس پر ڈھپکن دے دیتی گے یہ میں نے اس کا ڈھپکن دے دیا اور اسے ہمی کی یاد پر پکنے دیا ہے اور پھر میں نے یان کو بتا کیا تھا کہ یان کو مکتی دے کے بعد نہ پھر میں نے اسے پکنے دیا اور یان کو کہہ دیا تھا یان بیٹا پیس دس منٹ تک نہ اس کا ڈھپکن جو ہے نا وہ چولا بند کر دینا میچے سپیرا یان نے چولا بند کر دیا جلدی سے ماشاء اللہ سکتے ہیں وہ ریڈی کر لیا میری بیٹی نے بھی جلدی سے ریڈی کر لیا ہے تو پھر میں نے کھانا مناں کا فوراں بزار میں چلے گے کیونکہ ہمیں دیر ہو رہی تھی اور بزار بہت جل پند ہو جاتا ہے پھر میں بزار سے کھر رہی ہوں اور یہ جو ہے طیب اپنی کے ساتھ گیم کھیر رہا تھا نیوڈو کی گیم طیب گیم میں جیت رہے یا ہارے ہو جیتا ہے ایک بھوٹی جیتی ہے ایک بھر میں اپنی جیتی ہے ایک بھر تو اچھا تو تمہاری کونسی والی ہے اس کو کوئی پتہ لگتا ہے تیوب کو کیا گھیل ہے تیوب کچھ گیم کا پتہ نہیں لگتا بس کھیلی جا رہے ہو اس سے کچھ پتہ نہیں لگتا بس گھوٹیاں پھینکی جا رہا ہے تیوب اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا کیا بس پھینکی جاتا ہے اس کے لئے وہ دو ڈال لیں تھے اور تیوب ایک ڈال بھی کھیلی جا رہا ہے اب دو ڈالی ہے ایک باہر نکل گیا چھے دو چند یہ پہلے تیری ہو چھے دو آگے تیوب پہ بھائی اور یہ چھے دو یہ کیا گیم ہوئی کہ تیوب کی باری کی گھوٹیاں بھی تم چلا رہی ہو اپنی باری کی بھی تم بھی چلا رہی ہو یہ تو بہت عجیب گیم ہے یہ میری اب نکلی ہے اچھا تیوب تمہاری باری کی بھی گھوٹیاں پھینک رہا ہے اپنی باری کی بھی یہ تو بہت عجیب گھوٹیاں پھینک رہا ہے اچھا یہ ان کی گیم سپیشل چل رہی ہے دونوں باریاں جو ہیں گھوٹیاں اس کی سسٹر چلا رہی ہے تیوب کی اور جو ہے تیوب ہر باری سے اس نے ایک باری میری گھوٹی بھی مارکن دیل رہا ہے بہت فنی گیم پھینک رہا ہے ایک بار تیوب نے اس کی گھوٹی بھی مار دی اور یہ گیم بہت انٹرسٹنگ چل رہی ہے چھٹیوں میں یہ ٹائم گزارنے کا سب سے اچھا پہ رہا ہے تو میں بزار سے آئی ہوں تو میں نے یہ والی شرٹ پچوں کے لئے لی ہیں آپ کے سارے میں دیکھنے لگی تھی کیسی شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ تیوب کے لئے شرٹ کی ہے اور اسی طرح اس کی تیوب کی 3-4 شرٹ لی ہیں اسی طرح طیوب کی لئے اسی طرح تیوب کی لئے ہیں اور اس کے بھائیوں کی بھی میں نے شرٹ لی ہے یہ دیکھیں جی اس کے وہ عبد الرحمن کی بھی لی ہیں بہایان کی بھی سیم اسی طرح نہ شرٹس لیا ٹی شرٹس لیا ان کی اور یہ میں نے اپنے لئے سوٹ لیا ہے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیوالی برینڈ کا میں نے سوٹ لیا ہے اور اس کی پرائز یہ ہے یہ سوٹ جو ہے اس کی سمجھ تو نہیں لگے گی البتہ سلکر اس کی سمجھ آنے ہیں بہت پیارا گولڈن کلر میں میں نے سوٹ لیا ہے اس کا دوبتہ میں اب آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سلکر جب آئے گا تو آپ کو سمجھ اس کی آئے گی یہ دیکھیں یہ سوٹ آرگینزا کا سوٹ ہے دوبتہ ہے آج کل آرگینزا کے دوبتے بزار میں آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں جس کا ڈیزائن دوبتے کا اور کڑھائی والی شرٹ ہے فرنٹ سائٹ پر اس کے کڑھائی ہے بہت پیارا سوٹ ہے چلے میں اب نیکسٹ انشاءاللہ جب سلکر آئے گا پھر میں آپ کو ضرور اپنا سوٹ دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں اسے سیدھا کر کے ابھی کچھ سمجھ نیاری میں خود بزار سے تھکی ہوئی ہوں کچھ سمجھ نیاری انشاءاللہ جب سلے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت جاتے ہیں آئی ہوپ آج کا آپ کو میرا ویلوک اچھا لگا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں میرے چینل کو لائک شئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اس کے ساتھ ہی اللہ پیس بائی بائی ٹیک کیئر